اسلام علیکم سیل سیٹری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسمان خالد نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا ملتان میں پولیس کے مبینہ نیجی ٹارچر سیل کی خبر کا نوٹیس آر پیو ملتان سے ریپورٹ طلب معاملے کی انکوائری کے بعد ذمہ داران کے خلاف فوری قانونیوں محکمانہ کاروائی کا حکم آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کی محکمہ پولیس میں کوئی جگہ نہیں ون فائف کی کال پر پولیس کمیونیکیشن آفیسر نے خاتون سے فہا شرکات کرنے والا رکشہ ڈرائیور گرفتار کروا دیا ملزم نے اکیلی خاتون کو دورانے سفر فہا شرکات سے حراسہ کیا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کاروائی کا آگاز کر دیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سوہیل چودری کا تھانہ سطو قتلا کا اچانک دورہ انہوں نے تھانہ کے فرنٹ ڈیسک، حوالات، ریپورٹنگ روم سمیت مختلف حصوں کا معاینہ کیا ریکارڈ دروست حالت میں نہ رکھنے، صفائی سترائی کے ناکس انتظامات پر ایس ایچو کی سرزنش سوہیل چودری کا فرنٹ ڈیسک آفیسر سے مصول ہونے والی درخواستوں بارے استفساد ڈی آئی جی آپریشنز سوہیل چودری کا کہنا تھا کہ ون فائیف کالز پر فوری رسپونس دے شہریوں کی دادرسی کریں انویسٹیگیشن پولیس سمناباد لاہور نے اقدام قتل کے مقدمات میں مطلوب شوٹر زبیر اور خزوبی کو گرفتار کر لیا شوٹر نے معمولی جگڑے پر شہری عباس کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کیا تھا ملزم ماضی میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ متعدد شہریوں کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر چکا ہے انچارج انویسٹیگیشن سمناباد شاہید اسکر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزم کو گرفتار کیا انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز لاہور میں انسپیکٹر سے ڈی ایس پی پر موٹ ہونے والے افسران کے ازاز میں پر وقار تقریب ڈی ای جی انویسٹیگیشن شارق جمال خان اور ایس ایس پی منصور امان نے افسران کو رینگ کے بیجز لگائے ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں ظلفکار علی، علی عباس اور غلام شبیر بٹی شامل ہیں یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی سی ای ڈوٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز موسیقی موسیقی